اسلام علیکم اپر کی دیمی دیمی صدا چاری تھی وہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے ابھی وہ پچھلی گلی سے نکل کر اگلی گلی میں داخل ہوتے اچانک کہ ان کی نگاہ ایک ترک کے پاس پر ہی تھی وہاں انہیں کچھ سایا سا محسوس ہوا تھا اور یہ سایا کوئی عام سایا نہیں تھا بلکہ کسی انسان کا سایا تھا انہوں نے بے ساکتہ اسمان کی جانب دیکھا تھا رات کافی ہو رہی تھا اور کسی بھی شخص کا اپنے گھر سے باہر نکل اس پہر مناسب نہیں تھا تو یعنی ان کے اردگرد خطرہ منڈرا رہا تھا سلطان کے ہاتھ اپنی تلوار پر سخت ہو گئے تھے وہ بینہ آواز پیدا کیے لمبے لمبے ڈنگ برگ درخت کے قریب آ گئے تھے جبکہ ایک پل کے لیو اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے سامنے کا منظر حیران کر دینے والا تھا ان کے رونگٹے کھرے ہو گئے تھے انہوں نے بہت ہی مشکل سے اپنے آپ کو سمالا تھا وہ قریب جانا ساہتے تھے سوالات کرنا ساہتے تھے لیکن جو سامنے ہو رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھائر نہیں پائے تھے بلکہ الٹے قدم اٹھاتے محل کی جانب سل پرے تھے ان کا گشت ابھی مکمل نہیں ہوا تھا ان کا ارادہ فجر کے وقت محل واپس آنے کا تھا لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد ان سے وہاں ایک پچھ بھی ٹھہرہ نہیں گیا تھا ان کے ہاتھ پوں بری طرح سے کام رہے تھے بار بار ماتھی پر پسینہ آ رہا تھا انہوں نے بہت ہی مشکل سے اپنے آپ کو سمالا تھا وہ جیسے ہی محل کے خارجی دروازے سے داخل ہوئے ان کا وزیر فوراں ہی ان کے قریب آیا تھا یہ اس کا روز کا عمل تھا روزانہ وہ سلطان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا تھا وہ کسی صورت سلطان کو اکیلے بیسنے پر راضی ہوتا ہی نہیں تھا مگر آخر میں سلطان کے جنزلہ جانے پر غصہ کرنے وہ ہمیشہ خموشی سے خارجی دروازے کے قریب ہی بیٹھ جاتا تھا اور سلطان کے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا آج بھی یہی عالم تھا سلطان کو دیکھتی وہ فوراں ان کے ہم قدم ہوا تھا اور سوالیاں بولا تھا سلطان وزا کیسا رہا آپ کا گشت سب ٹھیک ہے آپ کی راہ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا پھر کچھ مسئلہ در پیش آ چکا ہے جبکہ سلطان نے ایک نگاہ وزیر کو دیکھا تھا اور بینہ کچھ بولے اپنی خوابگاہ کی جانب بھڑ گئے تھے ورنہ ہمیشہ گشت کے بعد وہ اپنی حجرے میں جاتے تھے لباس تبدیل کرتے تھے خوصل لیتے تھے اس کے بعد وہیں فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر اپنی خوابگاہ میں چاہ کر اپنی بیوی کے پہلوں میں آرام فرماتے تھے لیکن آج ان کا رد عمل اور دنوں کے مقابلے میں کافی مختلف تھا جس کے وجہ سے وزیر بھی کافی پریشان ہو گیا تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کی خوابگاہ تک آیا تھا اور کافی دیر تک بہی کھڑا ان کی خوابگاہ کا دروازہ دیکھتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے واپس لوٹ گیا تھا سلطان خوابگاہ نے آنے کے بعد سیدھا غسل خانے میں گئے وہاں وضو بنایا اور سیدھا اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئے تھے ابھی تک ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بار بار ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہی جا رہا تھا وہ مصری پر بلکل سن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے ان کی زوجہ کو جیسے کسی کی موجود کی کمرے میں محسوس تو فوراں ہی مدار ہو گئے اور سلطان کو اس بہر کمرے میں دیکھ کر چونگ کر بول سلطان مزد سب خیریت ہے آپ اتنی جلدی گھرستے واپس آ گئے ہیں سرطاج آپ کچھ بہتر نہیں لگ رہے ہیں جبکہ سلطان اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں بولے تھے ہماری اولاد کب ہوگی ہمیں کون بابا بلائے گا ہم کب والد کے درجے پر فائز ہوں گے ملکہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا سلطان کی اس اچانک بات نے انہیں بالکل ہی خموش کروا دیا تھا ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ ملکہ سے ایسی بات پوچھیں آج سے پہلے سلطان نے کبھی اپنی سوجہ سے اس طرح سوال نہیں کیا تھا اس لئے ان کا چونگ جانا بندہ تھا ان دونوں کی شادی کو پانچ سال بیٹھ گئے تھے لیکن ابھی تک وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھے ان کی بیوی کی آنکھوں میں نمی چبنگتیں لگی تھے سر جھک جھکا تھا سلطان کچھ اور کہتے اس سے پہلے ہی ان کی بیوی لرشتی ہوئی آواز میں بولی تھا جب اللہ کو منظور ہوگا ہمارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی چاہت کافی ہو رہی ہے ہم آرام کرنا چاہتے ہیں ان کی آواز کلگیر ہو رہی تھے یقیناً یہ الفاظ ایک عورت کے لیے بہت ہی تکلیفتہ ہوتے ہیں بیشک مرد کے نصیب سے اولاد ہوتی ہے اور عورت کے نصیب سے دولت ملتی ہے لیکن جب ایک عورت سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ہماری اولاد کب ہوگی اب کب ماں بنیں گی میں کب باپ بنوں گا وہ ایک پل عورت کے لیے بہت تکلیفتے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک واہی دمل ہوتا ہے جو ایک عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا سلطان کی سوجہ کروٹ مور چکی تھی اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگی تھی سلطان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے حواس میں ہی نہ ہو کافی دیر تک ان کی سوجہ انتصار کرتی رہے کہ سلطان ان کے پاس آئے ان کو اپنی آگوش میں سمیٹے ان سے محبت بلے الکاباد سے نواز لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا سلطان ان کو ہوش میں ہی نہیں تھا بھلا وہ اپنی بیوی کو کیسے سمیٹ لیتے روتے روتے کب ان کی آنکھ لگی انہیں علم ہی نہیں ہوا تھا فجر کے پہر ان کی آنکھ کسی گوٹی گوٹی سسکیوں سے کھلی تھی وہ ہربرا کر اٹھ پیٹی تھی اور جیسے ان کی نگاہ کجرے کونے میں پچھلے مسللے میں پڑی تھی تو ان کے وجود میں سنسنی سی دور گئی تھی سلطان سجدے کی حالت میں رو رہے کیا وہ اولاد کی دعا ماند رہے تھے یا پھر کوئی اور ہی بات وہ اپنے بستر سے اٹھ گئی تھی اور سلطان سے طور پیچھے جا کر خموشی سے بیٹھ گئی تھی اجانہ کی سلطان سجدے کی حالت سے اٹھے تھے ان کا چہرہ لال سرک ہو رہا تھا اور چہرہ آنسوں سے در تھا وہ بارگاہی الہی میں ہاتھ بلند کر کے نم لہجے میں بولے اے میرے پروردگار اے میرے مولا اے میرے شہنشاہوں کے شہنشاہ میرے اللہ میرے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گوزنے کا موقع دی یا اللہ مجھے بھی اولاد کا چہرہ دکھا دی میرے گھر میں بھی ایک چھوٹے بچے کی پیدائش کر دی اور مجھے بھی باپ کے درجے پر فائز کر دی مجھے بھی ایک سالحہ اولاد دے دی جبکہ یہ دعا سن کر ملکہ کی آنکھیں بھیگ گئی وہ بھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھوائے رونے لگی تھی جبکہ سلطان فوراں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے تھی انہوں نے اپنی دعا مکمل کی اور مر کر اپنی سوچا کو دیکھا تھا ایک پل کے لیے ان کا دل درکنا بھول سکا تھا شاید وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو سینے سے لگایا تھا اپنے ہونے کا مان بکشا تھا اور سرگوشی زدہ آواز میں ان سے معافی مانگی تھی کہ ہم کل رات آپ سے بہت عجیب سوال کر کے تھے ہمیں معاف کرتے جبکہ ان کی سوچا ان کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ سماتے ہوئے بولی تھی خدا کے لیے سلطان مز ہمیں گنہگار نہ کر آپ جیسا انسان ہم سے معافی مانگتا اچھا نہیں لگتا ایک ہمارا ہی نصیب خراب ہے جس کی ویسے ہمیں اولاد نہیں ہوتے جبکہ ان کی بات سنکر سلطان طرف اٹھے تھی اور فوراں ہی انہیں سرجش کرتے ہوئے بولی تھی خبردار تو آپ نے اپنی نصیب کو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب بہت خوبصورت منایا ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی اولاد ہوگی ہم بھی ماں باپ بنیں گے بے شک اس کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں جائیں آپ حضو بنائیں اور فجر کی نماز ادا کریں وقت نکلتا جا رہا ہے کہیں نماز ہی کزانہ ہو جائے اور میرے اللہ کو یہ چیز نہ پسند ہے جبکہ ان کی زوجہ فوراں ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور گسل خانے کی جانت بڑھ گئی وہ بھی کافی دیر تک اپنی جائیں ماز پر بیٹھے اسکار کرتے رہے تھے ان کی زوجہ نے جب فجر کی نماز ادا کی تو ان کے ہمراہی وہ اپنے بستر پر آئے تھے انہیں رات کا منظر ایک پر پھر یاد آنے لگا تھا وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سلطان بھول ہی نہیں سکتے تھے انہوں نے اپنی زوجہ کو اپنے قریب تر کر لیا تھا اور ان کا سر اپنی سینے پر رکھ لیا تھا ان کی زوجہ کبھی ابھی ہچکیاں بندی ہوئی تھی اور سلطان دیرے دیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تھے اور وہ سلطان کی خوبصورت آواز کے سہر میں ایسی جگری تھے کہ انہیں اردگرد کا بلکل بھی کوئی ہوش نہیں رہا تھا اور جلد ہی وہ نین کی وادیوں میں کھو گئی تھے لیکن سلطان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھے آج ان کا دل بہت اداس ہو رہا تھا وہ ہمیشہ ہر حال میں شکریہ خدا کرنے والے انسان تھے لیکن آج وہ اپنے اللہ سے زید کر رہے تھے ان سے اولاد مانگ رہے تھے ایک سال ہے اولاد کافی دیر تک وہ جاگتے رہے تھے اور دیرے دیرے ان کی بھی آنکھیں باری ہونے لگی تھے اور وہ بھی جلد ہی نین کی وادیوں میں کھو گئی تھے ان کی آنکھ سورج تلوے افتاب ہوتے ہی کھل گئی تھے آج وہ کافی لمبا سو گئی تھے اگر فجر کے بعد کبھی وہ نین لیتے تھے تو چل ہی بلد بات اٹھ سایا کرتے تھے لیکن آج انہیں اٹنے میں کافی دیر ہو گئی تھے وہ اپنے آپ کو سرجش کرتے ہوئے جلدی سے گھسر کھانے میں لے گئی تھے لباس تبدیل کیا تھا اور گھسر لے کر فوراں ہی دربار کی جانب بڑے تھے جبکہ ان کی زوجہ نے انہیں بے ساکتہ پکار کر روپنے کی کوشش کیے تھے وہ گھوکھے دربار کی جانب بڑ رہے تھے ان کی زوجہ ان کے راستے میں ہائل ہوئی تھے اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہچے میں بولی تھے سلطان مرسل ہلکا پھلکا ناشتہ تو تناول کر لی اس طرح دربار جانا مناسب نہیں ہے جبکہ سلطان نے ان کے خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسایا تھے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھے اگر ہم ناشتہ کرنے کے لیے ٹھہر گئے تو باہر مجود ہماری رایہ مسید ہلکان ہو جائے گی ہم دربار کا اختدام کر کے ناشتہ تناول کریں گے سب چیزوں سے پہلے ہماری رایہ ہے اس کے بعد ہی کچھ اور ہے وہ یہ بول کر اپنی بیوی کے ماتھی پر جھکے تھے اور ایک محبت برا بوسا دیکھ کر فوراں ہی دربار کی جانب بڑھ گئے تھے وہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے سب ہی ان کو آتا دیکھ کر ان کے عدب میں کھڑے ہو چکے تھے اور شاہد کی سے سلطان کو سلام پیش کر رہے تھے جس کا جواب انہوں نے سر کی حل کی جنبشتیں دیا تھے اور سیدھا اپنے نشیست پر پراجبان ہو گئے تھے ان کے بیٹھتے ہی تمام درباری اور مشیروں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی تھے چند ہی پل بعد سلطان نے دربار کا آغاز کر دیا تھے رایہ آ رہی تھی اور اپنے مسائل سلطان کی گوشت گزار کر ان کے حل نکال رہی تھے جبکہ سلطان کا چہرات کافی مرزایا ہوا تھا جس کو کسی نے محسوس کیا ہو یا نہیں مگر وزیر اندر تک محسوس کر رہا تھا دربار کا اقتتام ہوتی ہی وہ سلطان کے قریب آیا تھا اور نگاہیں جھکا کر بولا تھا سلطان مزد ہمیں آپ سے آپ کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے اگر ہمیں تھوڑی دیر مل ساتی تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے وزیر کی بات سنکر سلطان نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا اور اپنی نشید سے گھرے ہوتے ہوئے بولے ہم نے ناشتہ تناول نہیں کیا ہے سوال کا وقت ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد ہی زہر ہو جائے گی ہم ناشتہ کر لیں زہر کی نماز ادا کر لیں پھر آپ ہمارے مقصود کمرے میں آ جائیں ہم وہی آپ سے بازیت کر لیں گے جبکہ وزیر نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا وہ کبھی بھی سلطان کی باتوں کو عرد نہیں کرتا تھا ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا اتنی کہ اس کا بس چلے تو وہ ابھی سلطان کیلئے اپنی جان دے تھا اور کئی بار ایسے موقع بھی آئے تھے جس میں اس نے سلطان کو پیچھے کر دیا تھا اور ان کے سینے میں لگنے والے تیر اپنے سینے میں کھائے تھا سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار سے باہر آئے تھا اور سیدھا اس کمرے کی طرف مر گئے تھے جہاں پر دسترخوان سجایا جاتا تھا وہاں پہنچتے ہی ان کے لئے ناشتے کا دسترخوان سجا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے زیادہ کھانا نہیں کھایا تھا وہ سلکہ پھلکہ ناشتہ تناول کیا تھا اور سیدھا حجرے میں آ گئے تھا زوال کا وقت اقتدام ہو سکا تھا اور زہر کی آسانی چاروں طرف ہو رہی جبکہ سلطان حجرے میں ہی غسل کھانے میں بیٹھے نماز کے لئے وضو بنا رہی تھا ابھی انہوں نے آدھا وضو ہی بنایا تھا کہ حجرے کے دروازے پر کسی نے ہلکی دستر دی مگر سلطان نے اس پہر دستر کو نظر انداز کر دیا تھا آرام سے وضو بنا کر وہ جیسے ہی باہر آئے تھا دروازے کے قریبے فقیر بیٹھا ہوا تھا سلطان حیران ہوئے کسی نے اسے اندر آنے سے کیوں نہیں روکا تھا سلطان اس فقیر کے قریب آتے ہی پڑے شان لہجے میں بولی تھا آپ اندر کیسے آگے ہمارے سپاہی کہاں پر ہیں جبکہ وہ فقیر سلطان کو ایک نگاہ دیکھ کر مسکرایا تھا اس کی مسکراہت میں نہ جانے کیا تھا کہ سلطان کچھ پل کے لیے خموش ہو گئی تھا وہ فقیر سلطان کو دیکھتے ہی عجیب لہجے میں بولا تھا کل ہوئے منظر سے گھبرا رہے ہوں سلطان ایک پل کے لیے چپ ہو گئی تھا اس فاقے کے بارے میں تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا تو پھر یہ فقیر کیسے جانتا تھا وہ فقیر مزید بولا یہ مت سوچو کہ مجھے کس نے بتایا ہے اور یہاں مجھے کس نے بیجا ہے بس اتنا جان لو کہ بہت دور سے آیا ہوں اور صرف تمہارے لیے آیا ہوں تمہیں اولاد ساہی جبکہ سلطان کے ایک اور جھٹکہ لگا تھا وہ اس قریب کے قریب ہی زمین پر بیٹھ کرتے اور اس کو بھگور دیکھنے لگے تھے وہ مزید بولا اولاد ساہی یا پھر نہیں یکتم ہی اس کی آواز پلند ہوئی تھی سلطان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے ساکتہ بولی تھی ہاں مجھے صالحہ اولاد چاہی میری شادی کو پانچ سال بیٹھ گئے ہیں مگر ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے اور ہم دوسری شادی کرنا پسند نہیں کرتے میں اپنی زوجہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور ان سے ہی اولاد چاہتا ہوں لیکن مجھے اب یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے یہ نظر نہیں آرہا سلطان مایوسی سے بولے تو وہ فقیر بے ساکتہ مسکر آیا تھا سلطان تمہاری بھی اولاد ضرور اس دنیا میں آئے گی جبکہ سلطان نے بے ساکتہ اس فقیر کے ہاتھ کو دیکھا تھا انہیں اس کا ہاتھ رکھنا برا نہیں لگا تھا مگر نہ جانے کیوں سلطان کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئے خوش تو تھا وہ فقیر کوئی معمولی نہیں تھا سلطان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی میں مایوس نہیں ہوتا میں نے کبھی مایوس ہونا سیکھا ہی نہیں ہے مگر میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی میں اس بات کا جواب چاہتا ہوں میں نے حکیم صاحب سے اپنا معاینہ کروایا ہے وہ کہتے ہیں تم بلکل صحت یاب ہو اور تم اولاد پیدا کرنے کے اہل بھی ہو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے اور یہی عالم میری بیوی کا بھی ہے انہوں نے بھی اپنا معاینہ اکدائی سے کروایا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے مگر یہ دیر کیوں ہیں مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ایسا کونسا گناہ کیا ہو جس سے میرا پاک پروردگار مجھ سے خفا ہو گیا ہو اور میری بیوی تو اتنی دیندار ہے نماز روزہ بھی کرتی ہے ایک نماز قضاء نہیں کرتی تو پھر ہمارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہے جبکہ وہ فقیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا آپ کی اولاد ایک ہی طریقے سے اس دنیا میں آ سکتی ہے مگر اس سیز کے لیے آپ کو اپنا دل مصبوط کرنا پڑے گا اگر آپ نے رحم دلی دکھائی یا پھر ذرا بھی اس کام کو کرتے ہوئے اس کے ساتھ تو یقین مانے آپ کی اولاد نہیں ہوگی آپ کی بیوی پر اور آپ پر ایک آسیب کا سایا ہے اور وہ سایا جب تک نہیں جائے گا جب تک آپ اپنی اولاد کی خاطر ایک دس سال کے بچے کی قربانی نہ دیں گے جبکہ سلطان بلکل چوب ہو گئے تھے وہ حیران ہو کر اس فقیر کو دیکھنے لگے تھے وہ کچھ مزید کہتا اس سے پہلے ہی سلطان ہاتھ اٹھا چکے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے گھرائے تھے فضول باتیں آپ یہاں نہیں کر سکتے میں کسی آسیب کا سایا یا پھر کسی بھی چیز کو نہیں مانتا اور آپ کی صدی میں جی رہے ہیں آپ مجھے بول رہے ہیں کہ میں دس سال کے بچے کا قتل کرتا اس کی قربانی دے تو محضر اپنی اولاد پیدا کرنے کے کھاتے جبکہ وہ فقیر سلطان کی طرف دیکھتے وہ اپنی جگہ سے کھرا ہو گیا تھا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھنا سلطان وز آپ کی اولاد کبھی اس دنیا میں نہیں آسکے آپ کی بیوی اور آپ پر ایک اسیب پر لپٹے ہوئے ہیں اور اس کا توڑ ایک دس سال کے بچے کی قربانی ہے اور کچھ نہیں وہ یہ بول کر پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ حجرے کا دروازہ کھول کر خموشی سے باہر چلا گیا تھا جبکہ سلطان کچھ پل کے لیے اپنی جگہ پر بلکل سن ہو کر بیٹھے رہے تھے انہوں تو حران کی اس بات پر ہو رہی تھے کیونکہ سپاہیوں نے اس فقیر کو اندر کیسے آنے دیا تھا اور ویبنا اجازت کیسے اندر آ گیا تھا سلطان بے ساکت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور حجرے کا دروازہ کھول کر باہر آئے تھے باہر مجود سلطان کی حفاظت پر ممورد دونوں سپاہی چھکنہ کھڑے تھے سلطان ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بول ابھی اندر ایک فقیر آیا تھا اور آپ دونوں نے اسے روکا کیوں نہیں بتائیے مجھے وہ میری اجازت کے بغیر کیسے اندر آ گیا اتنی لاپرواہی کی امید مجھے آپ دونوں سے ہرگز نہیں تھے میں نے یہاں پر آپ دونوں کو اس لئے کھڑا نہیں کیا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نظارے کر سکیں جبکہ وہ دونوں سپاہی سلطان کو نتمندے پر دیکھتے رہے تھے سلطان اتکو کہتے اس سے پہلے ایک سپاہی پریشان لہجہ میں بولا سلطان مذہب سب خیریت ہے ہم نے تو کسی فقیر کو آپ کے حجرے میں جانے کی اجازت نہیں دی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جبکہ سلطان جو مزید ان لوگوں کو ڈانڈنا چاہتے تھے بلکل ہی چپ ہو گئے تھے یعنی وہ فقیر ان لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر حجرے کے اندر آیا تھے وہ کون تھا ان کے سپاہی کبھی ان سے جھوٹ نہیں کہتے تھے جو سپاہی ان کی حفاظت پر مامور تھے وہ بہت ہی نیک تھے اور سلطان کے ساتھ وفادار تھے کچھ پل کے لیے سلطان اپنی جگہ پر کھڑے سن ہی رہے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر وہ فقیر کون تھا ایسے کئی سوالات ان کے دماغ میں گردش کرتے جا رہے تھے وہ خاموشی سے حجرے میں واپس آئے اور مسلحہ بچا کر زہر کی نماز کی نیت بان لی تھے فی الحالقلی اس معاملے پر زیادہ گوھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نماز ادا کرنے کے بعد یہ واقعہ ان کے دماغ سے اوجن نہیں ہو رہا تھا بار بار ان کے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی کیا وہ کوئی فرشتہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بیجا ہوئے کوئی امتحان تھا وہ ایک گہری سوس میں مبتا تھے ان کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منصر آ رہا تھا ان کی زوجہ کی سسکیاں گونچ رہی اپنا دل پریشان ہو رہا تھا ان کو محس ایک ہی ڈر تھا کہ ان کے بعد ان کی سلطنت کو کون سمالے گا اگر ان کا خون اس دنیا میں نہیں آیا تو پھر اس تک پر کون بیٹھے گا کون ان کی رایہ کی دیکھ پال کرے گا سلطان محس اپنی اولاد کی سوا کسی پر حق نہیں جتا سکتے تھا تو پھر کون آئے گا ان کی جگہ کافی دیر تک وہ اسی سوچ میں مگن رہے تھے کہ اچانکہ ان کی حجرے پر دستک ہوئی سلطان فوراں دروازے کی جانی متوجہ ہوئے تھے اور اندر سے ہی بولے کون ہے باہر مجود وزیر فوراں اپنے آنے کی اطلاع دینے لگا تھا سلطان نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی وہ خموشی سے اندر آیا اور سلطان کو عدب سے سلام کر کے ان کے قریب ہی گھرا ہو گیا تھا سلطان وزیر کو سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وزیر نے گلہ خنکار کر خود میں حمد جمع کی اور سلطان کی جانیم دیکھتے ہوئے بولا تھا سلطان مرزم جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دے کر جان کی امان دی وزیر کسپل کے لیے خموش ہوا تھا اسے یہ باتیں سلطان سے کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا مگر آج اگر وہ خموش رہتا تو سلطان اس طرح ہی پریشان پریشان گونتا یہ چیز وزیر کو بالکل بھی پریشان کر رہی تھا اور اچھی نہیں لگ رہی تھا وزیر اپنی بات شروع کرتا اس سے پہلے سلطان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھا وزیر موطرہ آپ اپنی بات ہم سے بعد میں کر لیں ہمیں آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا تھا ان کو اولاد چاہیے تھی اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی وزیر فوراں بولا حکم کرے باد سا آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے انہوں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور کہنے لگے ہم جان نہیں بلکہ ایک دس سال کا بچہ چاہتے ہیں جبکہ وزیر کو جھٹکا لگا تھا وہ سلطان کو حیران ہو کر دیکھنی لگا وہ مزید بولے اور یہ کام اثر تک ہو جانا چاہیے رعایہ میں اعلان کر دو جو ابھی اپنا بچہ ہمارے حوالے کرے گا ہم اسے بہت دولت سے نوازیں گے اس کی ہر پڑے شانی کو دور کر دیں گے ایک بچے کی جان اور ان کی آنے والی نصنل تک ان کی زندگی ہم بدل کر رکھتے ہیں وہ یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور حجرے سے نکلتے چلے گئے تھے ان کا رخ اپنے مقصود کمرے کی جانت تھا جبکہ وزیر پیچھے ہو کر اپنی جگہ پر کھرا رہ گیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ جو ابھی ان کے سامنے سے گئے تھے وہ واقع سلطان تھے یا پھر ان کا کوئی بحروپیا کافی دیر تک وہ اپنے آپ کو ہی سنبھال نہیں پا رہا تھا اور پھر جگہ کندوں کے ساتھ حجرے سے باہر آ گیا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر سلطان کیا بول کر گئے ہیں اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سلطان کسی دس سال کے بچے کی قربانی دیں گے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہیں لیکن اسے بہت تکلیف ہو رہی تھا مگر بادشاہ کا حکم ٹالنا مطلب گناہ کے برابر تھا اس لئے خموشی سے اپنے ایک سپاہی کو یہ کرنے کا حکم دے دیا تھا کیونکہ اس کے اندر بلکل بھی حیمت نہیں تھی تو ایک معصوم بچے کے لئے ایسا اعلان کروائیں دس سال کا بچہ بھلا کتنا ہی برا ہوتا ہے جبکہ وہ سپاہی بھی کافی حیران ہوا تھا مگر اعلان اس نے کرنا ہی تھا اس لئے پوری رعایہ میں ہوم کر اس نے اعلان کر دیا تھا اب صرف اثر تک کا انتظار تھا سلطان اپنے مقصوص کمرے میں بیٹھے کافی عجیب قیفیت کا شکار تھا آج سے پہلے انہوں نے اپنی مفاد کی خاطر کبھی بھی اپنی رعایہ کو استعمال نہیں کیا تھا لیکن آج پہلی بار اولاد کی خاطر وہ بہت خودگرس ہو گئے تھا ان کی زوجہ کو جیسے ہی سلطان کس اعلان کے بارے میں علم ہو تو وہ باگتے ہوئے سلطان کے مقصوص کمرے میں آئی تھا بنا اجازت کی وہ دروازہ کھول چکی اور سلطان کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھا ان کی آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا تھا سلطان کو نظرے چلانے پر مضبور کر چکا تھا وہ اپنے شور کی جانب دیکھتے ہوئے گلگوڑ لہچے میں بولی تھا سلطان محصب کیا ہو گیا ہے آپ کل راہ سے آپ اس طرح کر رہے ہیں آپ ایک مصوم بچے کا قتل کرنا چاہتے ہیں اس کی قربانی دینا چاہتے ہیں حالانکہ آپ نے آج سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں بتائی ہم اس پریشانی کو مل کر حل کریں گے لیکن کسی محصوم کا قتل نہ کر اور وہ بھی بے قصور کا جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا تھا اور خاموشی سے سر چھکا لیا تھا وہ ان کے قریب آ گئی تھی اور ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولی تھی ہم سے بولے تو سہی ہم اور ممکن کوشش کریں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے مگر ہم آپ کو ایسا گناہ نہیں کرنے دیں گے جس کے لیے آپ سارے زندگی پشتاتے رہیں انہوں نے اپنے چہرے سے اپنی بیوی کے ہاتھ جٹک دیئے تھے اور ان کے دو اکتوں کو بولے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ہم اس خاندان کو عجرت دیں گے ہمیں اس سیز کا بلکل بھی کوئی پشتاوا نہیں ہوگا یہ ان کی اپنی رضا مندی ہوگی ہم کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے سلطان کی بات سن کر ملکہ بولیں مگر یہ تو غلط ہے نا آپ کسی بچہ کا خریدنا چاہتے ہیں جبکہ سلطان نے ایک نگاہ اپنی زوجہ کو دیکھا تھا اور انہیں تمام حقیقت بتانا بہت ضروری سمجھا تھا وہ کب تک ان سے حقیقت کو چھپا دے اور جیسے جیسے وہ انہیں تمام باتیں بتاتے چاہ رہے ان کی زوجہ کے ہاتھ ڈیلے ہو گئے تھے انہوں نے سلطان کے چہرے پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے اور چلپن بات بولی تھی اگر سلطان وزہ وہ فقیر کوئی فرشتہ نہیں بلکہ شیطان ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجا ہوا کوئی انتہان ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا تھا اور انہیں محض اتنا ہی بولے تھے جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ غلط نہیں ہونے دیں ہمیں اس رب ساتھ پر بھروسہ ہے باقی اللہ مالک ہے جو ہوئے گا دیکھا جائے گا فلحالہ پریشان نہ ہوں ہم جو بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے اپنے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری ہار نہیں ہو اور نہ ہی ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا ان کے زوجہ کافی دیر ان کے قریب ہی بیٹھی رہی ان کی باتیں سنتی رہی تھے اور پھر خاموشی سے اپنی خوابکہ میں آ گئی تھے مگر انہیں سکون نہیں مل رہا انہیں یہ سب کس پلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھے اچھا تو سلطان کو بھی نہیں لگ رہا تھے وہ بھی عجیب کشپ کشپی مطلع تھے مگر وہ یہ کرنا چاہتے تھے انہیں اولاد چاہی تھے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے اثر کی ازان ہوتی ہیں انہوں نے نماز ادا کی اور بارگاہِ الہی میں ہاتھ بلند کر کے گلو گھر لہجے میں اللہ سے مخاطب ہوئے تھے اے میرے پاک پروردگار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے روک دے میرا دل بہت کبرا رہا ہے اے میرے اللہ مجھ پر اپنا کرم کرنا اور مجھے غلط راہ پر چلنے سے روک دینا تو ہی میرا واحد سا آ رہا ہے اور تو ہی میری کل کا انات ہے وہ کافی دیر تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پیر کر سیدھا دربار آئے تھے انہیں شدت سے انتظار تھا اپنی مطلوبہ چیز کا وقت کا پیہ گھومتا جا رہا تھا لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا سلطان جانتے تھے کہ ان کی رایہ میں مجود لوگ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ حساس ہیں لیکن انہیں اتنا بھی علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی مجود ہیں جو دولت کی خاطر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اور ان کے سوچنے کے بلکل ٹھیک مطابق چلپن بعد ہی ایک بڑا پریشان بچہ دربار میں حاضر ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کے ماں باپ بھی داخل ہوئے تھا وہ بچہ چلتا ہوا سلطان کی نشیست کے بلکل سامنے کھرا ہو گیا تھا وزیر سلطان کے برابر میں ہی مجود تھا وہ بچہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا سلطان مذہب میں تیار ہوں قربان ہونے کے لئے وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے اس بچے کا باپ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا جی سلطان مذہب ہم آ گئے ہیں اپنا بچہ لے کر ہم اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں اور آپ بدلے میں ہمیں دندولت سے نوازیں گے وہ سوالیا بولا تھا سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس بچے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھا تمہیں ڈرڈ نہیں لگتا تمہیں ابھی قربان کر دیا جائے گا تمہارے گلے پر تلوار پھیر دی جائے گی جبکہ وہ بچہ کافی اداس نظر آ رہا تھا کندے جکے ہوئے تھے وہ بچہ اداس لہجے میں بولا ملوم ہے سلطان مذہب سب ملوم ہیں لیکن میں پھر بھی تیار ہوں سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے اس کی ماں بولی ایسی اولاد کا ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے نہ یہ پڑتا ہے نہ یہ کچھ کرتا ہے ہر وقت بس ایک درکھ کے پاس پیٹھا نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے ہم تو پریشان ہیں جبکہ سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منچہ لہرائیات سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دے دی اور بچے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے آپ کو معلوم ہے ہم مارنے سے پہلے اس شخص کی آخری خواہش پوچھتے ہیں بولے آپ کی آخری خواہش کیا ہے وہ بچہ کچھ فل کے لیے خموش ہوا تھا اور اپنے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا پھر سلطان کی جانب دیکھا اور پھر اچانک ہی اسمان کی جانب دیکھا تھا پھر چند پل بعد ہی خموش رہنے کے بعد بولا تھا مجھے گیلی مٹی چاہی اب یہ اسی وقت مجھے کچھ کرنا ہے اور یہی میری آخری خواہش ہے سلطان کی زوجہ بھی محل کی جالیوں کے قریب آگئی جہاں تدربار کا منظر صاف نظر آتا تھا سلطان نے وزیر کے جانب دیکھا اور گیلی مٹی لانے کا اشارہ کیا تھا کچھ پلکلے سلطان حیران ہوئے تھا اور بچے سے سوال کرنا چاہتے تھا لیکن پھر خموش ہو گئے تھا انہوں نے یہی سوچا کہ وہ دیکھیں گے آخر وہ کرتا کیا ہے تھوڑی ہی دیر بعد گیلی مٹی کا وندوبست کر دیا گیا تھا اس بچے نے وہ گیلی مٹی ایک سپاہی کے ہاتھ سے لی اور زمین پر بیٹھ گیا اس گیلی مٹی کو اس نے زمین پر نکالا تھا سلطان اس بچے کو بہور دیکھ رہے تھا اس نے سلطان کے سامنے مٹی کے چار دیرے بنائے تھا اور دیر بنا کر سلطان کی جانب دیکھا تھا جبکہ سلطان کی آنکھوں میں الجن ہی الجن تھی وہ مٹی کے دیر بنا کر اس کے تین مٹی کے دیر تو توڑ دیئے تھا اور ایک کی آگے سجدہ ریس ہو گیا تھا سلطان کی آنکھوں میں مزید الجن در آئی تھا اور وہ پریشان ہو کر بولا تھا بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ بچہ کچھ پل کے لیے ان دیر کو ہی دیکھتا رہا تھا اور پھر دیمی آواز میں ایک ٹوٹے ہوئے دیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا یہ دیر میرے ماں باپ تھی جب بچہ مصیبت میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے اور میرے ماں باپ تو مجھے خود ہی مصیبت میں دھکیل رہے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ دولت عزیز ہے جبکہ سلطان کے دل کو کچھ ہوا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کو مٹی کی صورت میں بند کیا تھا وہ بچہ مزید بولا یہ دوسرا دیر میرا استاد ہے جس نے مجھے قرآن پر آیا تھا جس نے مجھے تعلیم دی کہ اللہ کون ہے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بیجا گیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے مگر جب آپ کا اعلان میرے ماں باپ نے سنا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو میں اپنے استاد کے پاس کیا تھا مگر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری اس سیس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ تمہارے ماں باپ کا فیصلہ ہے یہ بول کر وہ بچہ چھپ ہوا تھا سلطان نے بھی مٹی کو مزید بینس لیا تھا وہ مزید بولا اور یہ تیسرا ڈیر ہماری سلطنت کے بادشاہ ہیں اگر رعایہ کی کوئی مدد نہ کرے تو آخر میں اپنے بادشاہ کے پاس آتا ہے مگر مجھے تو قربان ہی میرا بادشاہ کر رہا ہے اس نے یہ بول کر سلطان کی زانیم دیکھا تھا جبکہ سلطان نے اپنی مٹھی کو اتنی زور سے بیجا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ناکن کے نشان تک آ گئی تھا ان کے گلے کی ہڈی مدھوم ہوئی تھا اور وہ ملامت کا شکار ہو رہی تھا اور یہ آخری ڈیر میرا رب ہے جس پر مجھے بروسہ ہے یہ یہ ہے وہ جو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھتا ہے میرا آخری بروسہ میرا اللہ ہے مجھے معلوم ہے میرا مان نہیں ٹوٹے گا وہ بچہ یہ بول کر خموش ہو گیا تھا اور سلطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے یعنی وہ فقیر جو بیجا گیا تھا وہ سلطان کے لئے ایک امتحان تھا اور سلطان اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے تھے انہوں نے اس بچے کے ماں باپ کی جانب دے گا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا تھا کہ انہیں اتنی ہی دولت سے نواز دو جتنی دولت کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور اس بچے کو کمرے میں لے جا کر شاہی لباس سیبتن کرو آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے اگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو یہ ہمارے تک پر بیٹھے گا کیونکہ یہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اور جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اس کے آگے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ کھڑی ہو جائے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا اس نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہے اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر یقین رکھا ہے اور اس کی حفاظت کرے گا تو پھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کو نقصان پہنچانے والا اے میرے معصوم بیٹے تمہارے اللہ نے تمہاری حفاظت کر لی ہے وہ اس بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے تو وہ دیما سا مسکر آیا تھا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بہت ہی محبت بڑے لہجے میں بولا تھا مجھے معلوم تھا سلطان مرز مجھے کچھ نہیں ہوگا میں نے آنے سے پہلے اپنے اللہ سے دعا کر لی اور دیکھئے اس نے میری حفاظت کر لی ہے جبکہ سلطان کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر ایک پر پھر لہرائی تھا اس درکھ کے پاس ایک ایسا ہی چھوٹا بچہ بیٹا ہوا تھا تو بارگاہِ اراحی میں ہاتھ اٹھائے ایک اچھی زندگی اور اللہ پر کامل یقین مانگ رہا تھا اس کی دعاوں میں اتنی شدت تھی کہ سلطان کے ہاتھ کام گئے تھا وہ روڑ ہو کر اپنے اللہ سے اپنے ماں باپ کی لمبی زندگی مانگ رہا تھا اور سلطان نے جب اس بچے کو پیچھے سے جاتے دیکھ تو وہ پل میں اس بچے کو پہسان گئے تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ کل رات والا ہی بچہ ہے جس کو سلطان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھا اور آنے کے بعد ان کا دل بھی ایک ایسے بچے کی چاہ میں طرف اٹھا تھا اور ایک ایسا قدم اٹھانے والے تھے جس کے بعد واقعی وہ ہمیشہ پشتاوے کا شکار رہتے ہیں ان کی زوجہ جو جالی کے قریب کھڑی ہوئی تھی انہوں نے فوراں ہی اپنی آنکھیں ساف کی تھی اور آسمان کی جانب دیکھ کر بولی تھی یا اللہ اس ماسون کے صدقے مجھے بھی اولاد دیت مجھے تجھ پر یقین ہے اور کہتے ہیں نا طرف سے مانگی ہوئی دعائیں رب تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اگلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشخبری سنا دی اور ان کے ہاں بھی ایک چاند سا بیٹا پیدا ہو گیا تھا یہ سلطنت کے ایک ہری بڑی بستی تھی اس بستی میں ایک عورت اپنے کچھے سے مکان کے باہر بیٹھی کری دوب میں آنسو بہا رہی یہاں تک کہ دوب کی تپی سے اس کا پورا جسم جلس رہا تھا لیکن پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی اثر ہی نہ ہو وہ نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر بیٹھ کری وہاں بیٹھ کر اس نے بہت سی دعائیں کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر نہ جانے کیا کچھ اپنے رب سے مانگ لیا تھا وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی یہاں تک کہ اب آنکھیں بھی برسنے کے بعد تھک چکی تھی لیکن دل تھا اس کا نہ تھکا تھا اس کے رونے کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی وہ اب تھک چکی تھی اور ہار کر اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا وہ لوگوں کی باتوں سے تانوں سے ہر چیز سے پریشان ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے آئی تھا اسے سکون میں یسر نہیں تھا وہ سکون کی تراش میں وہاں آئی تھا کری دوب تب تو کوئی بھی اس کے پاس گھروں سے باہر نہیں نکلا تھا لیکن پھر جب آہستہ آہستہ دوب تھمنے لگی تھا تب پاس والے گھر سے اس کے پروسر برامد ہوئی تھا اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر پوچھ لیا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں پریشان ہو ایک بار پھر پہلے بھی گھر سے نکلی تھی تب بھی تم ایسے ہی بیٹھے رو رہی تھی اور اب بھی تم ایسے ہی بیٹھے رو رہی ہو آخر وجہ کیا ہے اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ وجہ کیا ہے وہی وجہ ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے تمہیں پتا تو ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور اب دس سال ہونے والے ہیں میرے شوہر نے آج مجھے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور میں اس بات کو رو رہی ہوں کہ دس سال میں مجھے کیا حاصل ہوا ہے سیوائے تانوں تشنوں اور پریشانیوں کے وہ اب اداس لگ رہی تھے اس کی پروسن اس کے پاس آئی تھی اور اسے کہا تھا کہ اٹھو چلو اندر چلو میرے پاس بتانے کے لئے ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر سنتے ہی تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی اس نے نا سمجھی سے اپنی پروسن کو دیکھا تھا اور نا چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر گر کے اندر آ گئی تھی اس کی پروسن اسے سرگوشی بڑے انداز میں کچھ بتا رہی تھی اور جیسے جیسے وہ سنتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اس کی پروسن نے نہ جانے اسے ایسی کیا بات بتائی تھی کہ وہ ساری پریشانی بھول کر یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی اور پھر فورنس اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی تھی اس کی پروسن نے صرف اسے اتنا کہا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتی جو تمہارے اس مسئلے کو چھٹکی بل میں حل کر دے اور تب حالات کی ماری اور زندگی کے پریشانیوں میں گری وہ عورت اس کی پروسن کی باتوں سے متاثر ہوگ اس کے ساتھ مکرہ پتے پر پہنچ گئی تھی اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا تھا جس کی منزل نہ معلوم تھی اور صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اب اس کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا تھا اور یہی اس کا اصل امتحان تھا لیکن وہ بے خبر تھی وہ پروسن کی باتوں میں آ کر اس جگہ چلی گئی تھی اور پھر وہاں موجود شخص نے واقعی اس کا مسئلہ چھٹکیوں میں حل کر دیا تھا اور دس سال سے جس پر ریشانی کا حل وہ دعاوں میں مانگا کرتی تھی ایک ہی منٹ میں اسے مل گیا تھا اسے بلا اور کیا چاہیے تھا وہ تو بہت خوش تھی اور پروسن کو دعائیں دے رہی تھے اس کی پروسن سے ایک جانے مانے فقیر کے پاس لے آئی تھی جس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ چھٹکیوں میں لوگ کے مسئلے حل کر دیتا ہے اور جس بھی بانزیاں بے اولاد عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہو تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے یہ انتہائی انوکھی بات تھی لیکن یہی سجدہ اور برپور آزمایا ہوا بھی تھا اس عورت کی پروسن بھی اس مرحلے سے گزر چکی تھی اور بے اولاد تھی پھر اسے کسی نے اس فقیر کا بتایا تھا جو سلطنت میں نیا نیا آیا تھا وہ بھی ادھر ادھر کی ٹھوکڑی کھا چکی تھی اور بلاکر اس نے اس فقیر کو بھی آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور چند ہی مہینوں میں نتیجہ سامنے تھا اس کی پروسن حاملہ تھی اور اس کا اچھا خاصا پیٹ نکلا ہوا تھا اسے دیکھ کر تو وہ عورت اور زیادہ اس فقیر کی مدہ ہو گئی تھی اور فقیر کو مو مانگی قیمت دینے کو تیار تھی لیکن جب اسے پتا چلا تھا کہ فقیر صرف اللہ کی رزاق لیے کام کر رہا ہے تو اس کا دل اور بھی زیادہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے نظرانے کے طور پر اپنے سونے کی قیمتی چوریاں فقیر کے حوالے کر دی تھی فقیر نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بس اس عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ کچھ مہینے انتظار کر اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ خوشکبری اس کے گھر کی زینت بن چکی ہے اور پھر ایسا ہی ہوا تھا چند مہینوں میں اسے متلی الٹی پیٹ ڈرڈ بے جینی اور یہ ساری چیزیں محسوس ہو رہی تھی یہاں تک کہ چند مہینوں میں اسے اپنا پیٹ کا بار بھی نظر آ گیا تھا اور یوں اس کے حاملہ ہوتے اس کے شوہر نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا یوں چند مہینوں میں اس کی زندگی خوشیوں سے برپور ہو گئی تھی اور اس طرح اس فقیر کی دور دور تک دھوم مچ گئی تھی کہ سلطنت میں ایک ایسا فقیر پہنچا ہے جو عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے انہیں حاملہ کر دیتا ہے بس پھر کیا تھا عورتوں کا تانہ اس کے پاس بند گیا تھا اور وہ بہت مشہور ہو گیا تھا سلطنت کے سلطان کافی دنوں سے بہت زیادہ مصروف تھے لیکن بلاخر انہوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال لیا تھا کیونکہ ان کے عہدے دار نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بزار میں آج کل کس مندی سر رہی ہے لہٰذا اب گشت فرمال اور چند ضروری اصلاحات نافذ فرما دی سلطان نے اس کی بات سنگھ اور اس پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی اور سرحدی بزار میں گشت کی گھر سے اپنے محل سے روانہ ہوئے جیسے ہی وہ اندر بزار میں داخل ہوئے انہیں ایک جگہ اچھا خاصا رش نظر آیا تھا سلطان نے تاجب سے اپنے سپاہی کو دیکھا تھا اور کہا کہ یہ رش کیسا نظر آ رہا ہے سپاہی نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تھا لیکن چونکہ سلطان چلدی میں تھے اس لئے انہوں نے سپاہی سے کہا تھا کہ وہ اس رش کی وجہ معلوم کرے اور پھر آگے نکل گئے تھے وہ سرحدی بزار پہنچ چکے تھے انہوں نے وہاں کا دورہ کیا تھا دکانداروں کے مسئلے پوچھے تھے اور پھر چند ضروری اصلاحات نافذ فرما دی اور اس پر عمل دہانے کی یقین دہانے بھی کروائی تھے یہ ان کا دورہ بلکل کامیاب رہا تھا انہوں نے اہددار کو بھی انام سے نوازا تھا اور واپسی پر جب وہ دوبارہ اندرون بزار سے گزک محل کی طرف بڑھ رہے تھے تب دوبارہ انہیں وہی رش نظر آیا تھا یعنی انہوں نے سرحدی بزار میں کافی وقت کسار لیا تھا لیکن پھر بھی واپسی میں انہیں ویسا ہی رش نظر آیا تھا یعنی اتنے پورے عرصے میں اس پوری جگہ میں اتنی دیر سے یہ رش کبھی کم ہی نہیں ہوا تھا عورتوں کا حضور تھا اور سب ایک کتار میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھا سلطان کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا انہوں نے سپاہی سے کہا تھا کیا تم نے معلوم کیا ہے سپاہی نے دوبارہ سلائل می کا اظہار کیا اور سلطان کے کہنے پر اس رش کے اندر گم ہو گیا تھا سلطان نے سپاہی کا انتظار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوسرے سپاہیوں کے ساتھ محل کے اندر واپس تشریف لائے تھا سلطان محر کے اندر آتی اپنی دوسری مصروفیات میں اس بات کو بھول چکی تھا کہ انہوں نے سپاہی کو اس رش کے اندر یہ معلوم کرنے بیجا کہ وہاں ایسی کیا بات چل رہی ہے کہ عورتوں کا حجوم لگا ہوا ابھی تھوڑی ہی دیر گھجی تھی کہ وہ سپاہی محل کے اندر آیا تھا اور سلطان کے سامنے بات کرنے کی اجازت لی تھی سلطان اسے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے انہیں یاد آ گیا تھا کہ انہوں نے سپاہی کو کس کام سے بیجا ہوا تھا سپاہی نے آتے ساتھ ہی سلطان کو ایک ایسی بات بتائی کہ وہ بلکل ہی دنگ رہ گئے تھے انہیں بہت تاجب ہوا تھا اور انہوں نے ناگواری سے سپاہی کی طرف دیکھا تھا اور ایک پار پھر اس سے پوچھا تھا کیا تم نے اتنی دیر میں صحیح تحقیق کر لی ہے وہ بات سچ ہے تم مجھے ابھی بیان کر رہے ہو سپاہی نے اسپاعت میں سر ہلایا تھا اور سلطان بہت گہری سوس میں پڑ گئے تھا سپاہی نے انہیں آتے ہی بتایا تھا کہ وہ حجوم ایک فقیر کے گر جمع ہوا تھا اور وہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں بلکہ بہت پہنچا ہوا فقیر ہے میں نے ان عورتوں سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا ایک نیا فقیر سلطنت میں آ بسا ہے اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہو اور یہ اب تک گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن اب اس کی دن ساروں طرف ملچ ہوئی ہے اور یہ رش یہاں بھر روز لگا رہتا ہے اس رش کا سبب ایک ہی ہے اس فقیر کے پاس سب عورتیں حاملہ ہونے آتی ہیں سلطان سپاہی کی اس بات پر اچھمبے سے سپاہی کو دیکھا تھا سپاہی نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہا جاتا ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ میں ایسا زادو ہے کہ کئی سال بانچ اور بولاد رہنے والیوں کے ساتھ اولاد ہو جاتی ہے یعنی وہ فقیر اپنے پاس آنے والی تمام عورتوں کے پیڑ پر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر انہیں کچھ عرصے کا وقت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنے عرصے بعد تم حاملہ ہو جاؤ گی اب تک وہ کتنی عورتوں کو حاملہ کر چکا ہے اور انہیں عورتوں کی وجہ سے اس فقیر کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے وہ دوپہر کے وقت بزار کے قریب بیٹھتا ہے اور پھر کئی رات کو جا کر یہ رش ختم ہوتا ہے یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت سلطنت کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کا نہ ہونا ہی ہے بڑی تعداد میں عورتیں اس سے علاج کروانے آتی ہیں اور علاج یہ کچھ نہیں کرتا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ صرف اپنا ہاتھ اس بانچ اور بے اولاد عورت کے پیٹ پر رکھتا ہے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے کہتا ہے کہ وہ اتنے مہینے انتظار کرے اسے ضرور خوشخبری ملے گی یہاں تک کہ اس کے پاس وہ عورتیں بھی تشریف لائیت جو اس کے کہنے کے بعد انتظار میں بٹی ہوئی اور آخر کار خوشخبری کی خبر لے کر اس فقیر کے پاس آئی سپاہے کی یہ ساری باتیں سن کر سلطان کو ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کی سلطنہ دیئے خرافات بھی پھیلے ہوئے ہیں خواتین اس بطلوں میں اتنا زیادہ گر چکی ہیں کہ وہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ان فقیروں کے پاس اپنے علاج کے لیے چلی جاتی ہیں اور فقیر صرف ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کری انہیں حاملہ کر دیتا ہے یہ ایک بہت ہی انوکھی بات تھی اور سلطان نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنی تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس بات پر اس قدر آگے بڑھ چکی ہے انہیں یہ بات میں نہیں پتا چل سکی کہ فقیر کب سے مشہور ہوا ہے وہ تو آج اتفاق سے بزار کا چکر لگانے جا رہے اور سرحدی بزار میں صلاحات نافذ کرنے جا رہے کہ انہیں اس بات کا علم بہت رشت دیکھ کر ہوا تھا سلطان کو یہ سب ایک ماروئی قصہ لگ رہا تھا چنانچہ انہوں نے اس بات پر زیادہ سوڑ نہیں دیا اور انہوں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اب جلد ہی اس فقیر کا بانڈا بھی پھور جائے گا اور لوگوں کو خود بھی اکل آ جائے گا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک فقیر کے ہاتھ سے عورتیں حاملہ ہو جائے سپاہی نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ فقیر ان عورتوں کو اپنے مردوں کے پاس جانے سے خاص طور پر روکا کرتا تھا جب سپاہی نے سلطان کو یہ شرط بتا تو وہ سوچ بھی پڑ گئے تھے لیکن پھر انہیں سلطنت کے دوسرے امور کی طرف بھی توجہ دینی تھی ان کا ارادہ تو تھا کہ وہ اس پر بھی کوئی اقتماد کرے لیکن پھر مصروفیات کی وجہ سے اسیس کی طرف تحان نہیں دے سکے البتہ انہوں نے سپاہی سے ساری معلومات تو حاصل کر لی تھی سلطان نے کافی عرصے بعد دربار لگایا ہوا تھا تقریباً پانچے مہینے بعد دربار لگا تھا اسی وجہ سے دربار میں بہت زیادہ رشت تھا دربار فریادیوں سے کچا کچ برا ہوا تھا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھا سلطان نے اتنے زیادہ فریادیوں کو دیکھا تھا تو اپنے ساتھ اور دوسرے عدداروں کو بھی ملا لیا تھا کہ وہ ان کی پریشانیاں سنیں اور مسئلے کا حل پیش کریں یہاں تک کہ تمام لوگوں کی پریشانیاں سنتے سنتے شام ہو چکی تھے سلطان کافی دیر سے یہ بات نوٹ کر رہے تھے کہ ایک بڑی عورت کونے میں خموشی سے بیٹھی تھی اور اپنی باری آنے پر بھی سلطان کے پاس نہیں آئی تھا ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ سب کے جانے کا انتظار کر رہی ہو سلطان بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ عورت سب کے سامنے اپنا مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اکیلے میں سلطان سے کچھ کہنا ساتھی ہے اس لئے سلطان جب تمام فریادی چلے گئے تھے تو اپنے عہدے داروں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بوری عورت کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنا مسئلہ بیان گئے میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ کیوں آخر تک بیٹھی ہوئی ہیں وہ بوری عورت رو پڑی تھی اور اس نے سلطان سے کہا تھا سلطان محترم میرا مسئلہ بہت زیادہ گمکیر ہے میرا ایک لوتا بیٹا تھا اور اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن اب ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ اس کی شادی اب نہیں ہو سکتا اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی سلطت میں آنے والا وہ نیا فقیر ہے جو لڑکیوں کو گمرا کر رہا ہے میرے بیٹے کی ہونے والی بیوی یعنی میری بہو نے بھی اسے اسی وجہ صرف شادی سے انکار کر دیا ہے کہ وہ تو صرف اس فقیر کے ہاتھ لگانے سے بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو سکتی ہے تو اسے شادی کی پھر کیا ضرورت ہے یہ سن کر سلطان بہت تیش میں آ گئے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے وہ عورت کہنے لگی شادی ٹوٹی تو میرا دل میرا بیٹا بہت زیادہ براشتہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ بری آتوں میں پڑ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی بری آتوں میں پڑھنے کی وجہ گردانے اسے کم کرنے کی کوشش کر کیونکہ یہ صرف میرے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ سلطنت کے ہر نوجوان کا مسئلہ ہے اور یہ بات بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ وہ زنا میں مطلع ہو رہی ہیں اور یہاں تک کی ناؤزویلہ قومے لوت والے عمل میں مطلع ہو رہی ہیں کیونکہ لڑکیاں ان سے شادی سے انکار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم تو بغیر مرد کے بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں شادی کی کیا ضرورت ہے سلطان کے لئے ایک بہت بڑا دجکہ تھا وہ عورت اس لئے سب کے سامنے یہ مسئلہ کہنے سے رجک رہی تھے سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس معاملے کو اس قدر معمولی سمجھ رہے تھے وہ اتنا زیادہ غمگیر ہو چکا ہے کہ سلطنت کی نوجوان نسل غلط کاموں میں مطلع ہو چکی ہے زنا بھی عام ہو چکا ہے لڑکیاں شادی سے انکار کر رہی ہیں فطرت کے خلاف چاڑی ہیں اور یہاں تک کہ انہوں جوان قومے لوت والے عمل میں مطلع ہو رہی ہیں سلطان بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے سلطان نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اس مسئلے کو خود ہی دیکھیں گے اور جانیں گے کہ فقیر اس سلطنت میں کب سے آیا ہوا ہے اور اس کا یہاں کیا کام ہے اور اسے کیا مقصد ہے بوری عورت تو مطمین ہو کر چلی گئی تھی کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اب سلطان کسی صورت اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کریں گے بلکہ ہر حال میں اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے سلطان نے اس مسئلے کا تذکرہ ملکہ آلیہ سے بھی کیا تھا ملکہ آلیہ بھی بہت زیادہ حیران ہو گئی تھے کہ اچانک سلطنت میں اس قدر بہیائی کیسے پھیل گئی فقیر کے معاملے پر بھی انہوں نے بیپنا حیرت کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے سلطان سے عرض کیا تھا کہ اب ان کا اگلا قدم کیا ہوگا سلطان گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے ملکہ سے کہا تھا کہ مجھے اس فقیر پر اور سنی سنائی باتوں پر تب تر یقین نہیں آئے گا جب تک میں سے خود نہ اسمار تب ملکہ نے سلطان سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ اس فقیر کو خود کیسے ازمائیں گے تب سلطان نے ملکہ آلیہ سے کہا تھا کہ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آیا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اپنی کنیس خاص کو تیار کرنا ہوگا ملکہ آلیہ نے اسواد میں سرحل آیا تھا اور اپنی کنیس خاص کو بلاوا بیجا تھا کنیس خاص کے آتے ہی سلطان معظم نے کنیس سے کہا تھا کہ ہم فقیر کو عزمانہ چاہتے ہیں کیا تم ہمارے ساتھ اس کو عزمانے کے لئے تیار ہو چونکہ اس کنیس خاص کو بھی اولاد کی نعمت سے محرومی کا سامنا تھا اس لئے سلطان معظم نے اس کنیس کو چنا تھا کنیس کی شادی سلطان کے ہی خادم خاص سے ہوئی تھی اس لئے سلطان نے ایک کام یہ کیا تھا کہ کنیس خاص اور خادم خاص کو چند مہینوں کے لئے ایک دوسرے سے بلکل الگ رہنے کا حکم دیا تاکہ یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جائے کہ کنیس خاص حاملہ نہیں ہے جب یہ اتمنان ہو گیا تو سلطان کو اب کنیس حاملہ نہیں تو اسے لے کر فقیر کے پاس آ گئے اور حسبی معمول فقیر کے پاس خواتین کی ایک لمبی کتار مجھول تھی کنیس خاص گنگٹ میں اس فقیر کے پاس پہنچ گئے تھا فقیر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا تھا اور پھر اسے کہا تھا کہ چند ہفتوں میں ہی تمہیں خوشکبری مل جائے گی اور حیات انگیس طور پر اس فقیر کے کہے کے مطابق ہی کنیس چند مہینوں کے بعد ہی امید سے ہو گئی تھا حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی کیونکہ سلطان نے کنیس خاص کو اپنے شور سے دور رکھا ہوا تھا اور اس بات کو بھی تین مہینے گزر چکے تھے سلطان حد درجہ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سناسہ ان کے ذہن میں ایک اور منصوبے نے زنم لیا تھا اور انہوں نے فقیر کا امتحان لینے کے لئے اپنا بیس بدل کر اس کا امتحان لینے کا ارادہ کیا تھا سلطان نے اپنا بیس بدلا تھا اور خود کو ایک عورت کے روپ میں ڈال دیا تھا یہاں تک کہ سلطان کو کوئی بھی پہزان نہیں سکا تھا اس کے بعد سلطان بھی اس کے تار میں شامل ہو گئے تھے جو فقیر کے پاس حاملہ ہونے کے لئے مجود سلطان بھوڑ اس فقیر کا عمل دیکھ رہے تھے اور اپنے پرانے بسیدہ تھیلے میں ہاتھ ڈالتا تھا اور اس کے بعد جو کبھی خواتین اس کے پاس آتی تھے ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ اتنے ہفتے بعد تمہیں خوشکبری ملے گی اور پھر ایسا ہی ہوتا تھا کہ تار میں لگنے کے دوران کوئی بھی ایسی بات مشکوک نہیں لگی تھا جس سے فقیر برس پڑھتا یا پھر اسے شک ہوتا یہاں تک کہ سلطان کی باری بھی آ گئی تھا اور سلطان جیسے ہی فقیر کے پاس گئے تھا فقیر نے دوبارہ سے اپنا ہاتھ بسیدہ تھیلے میں ڈالا تھا اور اس کے بعد سلطان کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں سو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت مجود ہے اس کے ساتھ ہی فقیر نے سلطان کے پہلوں میں رڑکے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھا تھا اور پھر تعجب سے سلطان کو دیکھ کر کہا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر پہلے سے خرابی مجود ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ اور پیروں کی بناوٹ بلکل مردانہ ہے تمہیں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن تمہیں ہاتھ لگانے سے حاملہ نہیں ہو پاؤ گی سلطان اپنی جگہ ہل کر رہ گئے تھے فقیر کو انہوں نے اسمان لیا تھا چونکہ وہ مرد تھے اور فقیر کو اس بات کا شک ہو گیا تھا اس لئے اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے اندر پہلے سے خرابیاں مجود ہیں بچہ تو پیدا تم کر سکتی ہو لیکن میرے ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں اپنی بیماری پر پہلے کابو پانا پڑے گا سلطان اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے واپس محل تشریف لے آئے تھا اور سارا ماجرہ ملکہ آلیہ کو سنایا تھا ملکہ آلیہ کو وہ فقیر پر یقین ہو چلا تھا تب سلطان سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا واقعی یہ فقیر اللہ والا ہے یہ اس کی دعا میں اثر ہے یا پھر کیا ہے سلطان نے ملکہ سے کہا تھا کہ یہ تو وقت آنے پر ہی ثابت ہو جائے گا لیکن مجھے اس فقیر پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے حالانکہ میں نے کتار میں لگنے کے دوران بھی ایسی کوئی بات مشکوک نہیں دیکھی ہے لیکن پھر بھی میرے دل میں شوبہ ہے کہ یہ سب شوبدہ بازی ہے اور کچھ نہیں ہے اور مجھے اس فقیر کو ارحال میں بھی نکاب کرنا ہی ہوگا میں مانتا ہوں کہ سلطنت میں ایسی بہت سی خواتین موجود ہیں جو اس فقیر کے پاس جانے کے بعد حاملہ ہوئی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو کہ چھپا ہوا ہے جو سب کی نظروں سے اوجل ہے اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے سلطنت فقیر کے وقت میں انہوں جوان نسل فطلت سے ہٹ کر زندگی گزارے اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے میرے کان میں ابھی بھی اس بوری عورت کی روتی اور گونجتی آواز ہے جس کا بیٹا فطرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے اور قومے لوت والے غلیس عمل میں مبتلا ہو گیا ہے یہ تو صرف ایک قصہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آیا ہے ایسے تو لا تعداد قصے ہوں گے جو ہمارے سامنے بھی نہیں آئے ہیں ان سب کا صدباب کرنا ساتھ آؤ سلطان کی آنکھوں میں بڑائی ختم ہونے کا بیعتم چھپایا ہوا تھا اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری سلطنمیس فقیر کی وجہ سے میری نوجوان نسل فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارے اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے میرے کان میں ابھی بھی اس بوری عورت کی روتی اور آواز پونجتی ہے جس کا بیٹا فطرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے اور قومے لوت والے غلیس عمل میں مبتلا ہے یہ تو صرف ایک قصہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آیا ہے ایسے تو لا تعداد قصے ہوں گے جو ہمارے سامنے بھی نہیں آئے ہیں میں ان سب کا سدباب کرنا چاہتا ہوں سلطان کی آنکھوں میں برائی ختم ہونے کا بیپنا ازن سایا ہوا تھا سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ پوری سلطنت میں جو بھی اس فقیر کے ہاتھ لگانے سے حاملہ ہوا ہے ان سب کو محل میں حاضر کیا جا سپاہی نے ایسا ہی کیا تھا اور پورا ایک دن گزار کر وہ اپنی پوری سلطنت میں سے صرف دس ایسی عورتوں کو ڈون پایا تھا جو کہ اس فقیر کے پاس جانے اور اس کے پیٹ پر ہاتھ لگانے سے حاملہ ہوئی تھی سلطان کو بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ پوری سلطنت میں صرف دس عورتیں ہی کیوں حاملہ ہوئی ہیں جبکہ فقیر کے پاس تو عورتوں کے ایک لمبی کتار لگی ہوئی یہ بات قابل گوڑ تھی سلطان نے ان تمام عورتوں سے یہ پوچھا تھا کہ وہ سب کتنے مہینے کی حاملہ ہیں ان عورتوں کے پاس کوئی بھی جواب مجھول نہیں تھا کیونکہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ فقیر کے پاس کب گئی سلطان نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کیا کسی کو اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے تب بھی سب خموش رہی تھے سلطان نے اس کے بعد ان عورتوں سے یہ پوچھا کہ کیا انہیں ایک حاملہ عورت کی طرح محسوسات محسوس ہوتے ہیں تب ان میں صرف ایک عورت یہ بولی تھی کہ مجھے شروع میں متلی اور الٹی محسوس ہوتی تھی لیکن اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یعنی ایک کے ساتھ بھی اب تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا صرف سب کے پیٹ باہر کی طرف نکلے ہوئے اور یہی بات تشویش نہ تھے سلطان نے شاہی محل کی خاص دائی کو بلایا تھا جنہیں کافی زیادہ پچیس دنیا میں لانے کا تجربہ تھا انہوں نے باری باری تمام عورتوں کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام نہیں تھا انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ مجھے تو محض ایسا لگتا ہے کہ صرف ان کے پیٹ باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی بچہ نہیں پڑ رہا ہے بلکہ صرف دکھاوے کے لیے پیٹ نکرا ہوا ہے یہ بات سن کر تمام عورتوں کو سام سون گیا تھا اور ایک ہی آنکھوں سے تو آنسو بے نکلے تھے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ فقیر نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے کیونکہ دائی کے کہنے کے مطابق انہوں نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ انہیں کافی مہینے گزرنے کے باوجود بچے کی حرکت محسوس نہیں ہوئی تھا اور بہت سی عورتوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ فقیر کے پاس کب گئی تھا حالانکہ یہ بہت حیرہ گیز تھا کسی عورت کو یہ یاد نہ ہو کہ وہ کب معاملی ہے سلطان نے ان تمام عورتوں کو دلاسہ دیا تھا اور انہیں واپس لوٹ جانے کا کہا تھا اب سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر سرسر دھوکہ ہے لیکن اس کی غداری کو ثابت کیسے کرنا چاہی یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ تھا جو حل نہیں ہو سکا تھا سلطان نے سپاہی کو حکم دیا تھا وہ اس فقیر کا ٹکانہ معلوم کرے کہ وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے سپاہیوں نے تمام معلومات سلطان تک پہنچا دی معلومات کے مطابق فقیر ایک بخصیدہ سے مکان میں رہتا تھا ساری دوپہر باہی رہ کر اور عورتوں کے پیٹ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتا تھا اور اس کے بعد شام کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا اس کے بعد دوبارہ دکھائی نہیں دیتا تھا سلطان سپاہی کے بتائے ہوئے پتے پر بیس بدل کر پہنچ گئے تھا فقیر اپنے دندے سے لوٹ آیا تھا اور اپنے گھر میں چلا گیا تھا گھر ایک بہت بسیدہ سا مکان تھا سلطان اس کے گھر کے بڑھ کے وہ مسافر بن کر گئے تھے اس نے پہلے تو انہیں ٹھہرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود دو وقت کی روٹی کا محتاج ہے وہ اسے کیا کھلائے گا لیکن تب سلطان نے اسے کہا تھا کہ اسے کھانے کی نہیں بلکہ سونے کے لیے چھت کی ضرورت ہے تو وہ مان گیا تھا سلطان نے گہریین میں جانے کا ناٹا کیا تھا اور جب فقیر کو اتمنان ہو گیا تھا کہ وہ شخص گہریین سو رہا ہے جو ان کے گھر میں مسافر بن کر آیا ہے تو اس نے سارے چراغ بجا دیئے تھا صرف ایک چراغ چلتا چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اپنے وہ سیدھا تھیلے میں سے ایک چار پائی نکال کر اس پر بیٹھ چکا تھا اور پھر آنکھیں بند کریے کچھ پڑھنے لگا تھا اس کے بعد اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک دوسرا تھیلہ نکالا تھا اس کے اندر ایک سفید صفوف سا موجود تھا وہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا تھا اس سفوف پر پھونٹا جاتا تھا یہاں تک کہ فقیر نے سفوف میں ہار ڈال کر سامنے رکھی کپڑے کی گوئیہ کے پیٹھ پر ہاتھ وارا تھا کہ اس کا پیٹھ پھول گیا تھا فقیر نے کہہ کھا لگایا تھا اور زور زور سے ہسا تھا اور پھر خود ہی خود سے باتیں کرتے ہوئے کہنی لگا تھا کہ میرا جادو کام کرنے لگا ہے میرا جادو روز کام کرتا ہے میرے جادو کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا میرا جادو سب کو حاملہ بنا دیتا ہے اور اس کے بعد ایسی بھی ہنگم سے ہسا تھا کہ سلطان کو اپنے کانوں میں درد محسوس ہوا تھا یعنی سلطان کا شخص صحیح نکلا تھا وہ جادو گر تھا اور فقیر کا روپ دارے ہوئے لوگوں سے باری باری نصرانے لیتا تھا سلطان نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا لیکن ابھی بھی کچھ ایسا تھا جو کہ سلطان کے نظر میں کھٹک رہا تھا رات گہری ہو چکی تھا یہاں تک کہ وہ فقیر گھر سے باہر نکلا تھا سلطان بھی اس کے پیچھے چل دیئے تھا یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے ایک برے سے گنے جنگل میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں موجود ایک جوبنے کے اندر چلا گیا تھا سلطان باہر ہی کھرے رہ گئے تھا اور انہوں نے دروازے کے اندر سے جانکا تھا اندر ایک شخص بیٹا ہوا تھا جس نے فقیر کو دیکھتی اٹھ کر گلے لگایا تھا اور کہا تھا کہ بتاؤ سلطان کی سلطان کا کیا حال ہے کیا اس کے لوگ بے بگوف بنے ہیں یا نہیں یہ کہہ کر وہ دونوں زور زور سے کہہ کا لگا کر ہسٹے لگے تھا سلطان کو بے پناہ حصہ آیا تھا اس فقیر نے اپنے آقا سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے اس کام کے لئے سلطان میں بیجا تھا وہ کام بہت اچھی طریقے سے نبا رہا ہوں لوگ بے بگوف ہیں میرے پاس آتے ہیں میں انہیں کہا دیتا ہوں کہ فلا وقت میں تمہیں حاملہ کر دوں گا اور صرف سفوف والا ہاتھ لگنے سے ان کا پیٹ پھول چاہتا ہے اور وہ سمجھنے لگتی ہے کہ وہ حاملہ ہے اس کے علاوہ وہاں کے نوجوان نسل میں بھی کافی حد تک بے حیائی اور بڑائی پھیل چکی ہے اور یہ سب صرف اسی سفوف کا کمال ہے جو آپ نے مجھے خاص تحفے میں دیا ہے سلطان کو پتا چل گیا تھا کہ سفوف میں ہی کوئی گربر ہے وہ سفوف پہ ایک ایسا خاص سفوف تھا جس پر ہاتھ لگاتے ہیں کہ کسی چیز کا ہاتھ لگے تو وہ چیز پھول چاہتی تھا فقیر نے ایسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور سفوف پہ ہاتھ ڈال کر وہ کسی بھی عورت کے پیٹ پر ہاتھ لگا دیتا تھا اور پھر چند دنوں میں اس عورت کا پیٹ بھرا ہوا لگتا تھا جس سے وہ خود کو حاملہ سمجھ دیتی جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا وہ ایک جادوگر تھا اور شوب دے باز تھا اور ایسی حرکتے کیا کرتا تھا ابھی سلطان وہی پر مجود تھے کہ اسی اسنا میں زوردار ہوا چلی تھا اور فقیر اس کی آقا دونوں کے لئے باز سب اُرے تھا تو سلطان نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے گلے میں سلیب کا نشان ہے یعنی کہ وہ لوگ غیر مسلم تھے اور ایک مسلم سلطنت کے اندر بےہیائی و برائی کے کام کو اچھی طرح پھیلانے کے لئے معمول کیے گئے تھا سلطان کو ان کی حقیقت واضح ہو گئی تھا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ اپنے محل میں واپس تشریف لائے تھا اور انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ فلان جگہ پر دو اشکاس موجود ہیں انہیں گرفتار کر کے فوریر میرے پاس لائے جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام خواتین کو اگلے دن محل میں دعوت پر مدو کیا تھا اور پھر اگلے دن کا سورج جیسے ہی تلوہ ہوا تھا تو سلطان نے فقیر اور اس کے آقا دونوں کو تمام عورتوں کے سامنے بھی نکاب کر دیا تھا فقیر نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ سلطان میں بے حیائی پھلانے کے کام پر ممور تھا اور اس کے آقا نے اعتراف کیا تھا کہ اسی کام کے لئے فقیر کو چنا گیا تھا فقیر نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور اپنے جادو سے صفوق میں ہاتھ ڈال کر جب کسی عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ پھولنے لگتا ہے اور اسے صفوق کے بعد سے متلی الٹی اور چکر آنے جیسی کیفیات ساہر ہوتی ہے جس سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اب عورتوں کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انہیں کیوں یاد نہیں رہا کہ وہ کب سے حاملہ ہوئی ہیں کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ کسی انسان کی ہاتھ لگانے سے کوئی عورت حاملہ ہو جائے یعنی کہ فقیر سب شوبدے باز اور دھوکے باز تھا اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا وہ ماہر جادوگر تھا اور اپنے جادو کے باز سب کو دھوکے دے رہا تھا اور یہ سب اس لئے کر رہا تھا تاکہ انہوں جوان نسل میں بےہیائی اور برائی عام ہو جائے وہ زنا اور ہمجنس پرستی جیسے کبھی فیل میں مبتلا ہو جائے سلطان نے سب کے سامنے فقیر اور اس کی آقا کی حقیقت رکھتی تھا اور لوگوں کی آنکھیں کھول دی گئی اور آئندہ کے لئے سلطان نے انہیں کہا تھا کہ وہ کسی پر بھی یقین کرنے سے پہلے یہ ضرور دے گئے کہ ان کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں حاملہ ہونے کے لئے فقیر پر یقین رکھنے والی عورتوں کی ایمان خطرے میں ہے چنانچہ سلطان نے انہیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی تصید کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سب کے سامنے فقیر اور اس کی آقا کی گردن سر سے جدا کر دی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ زنا اور ہمجنس پرستی جیسے گناہوں میں مبتہ ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن لذت کے باعث کیے جانے والی گناہ باقی رہ جاتے ہیں چنانچہ سلطان مظلم نے اپنی فہم و فراسط سے نہ صرف فقیر اور اس کی آقا کے مکروہ کبھی عمال کو سامنے ظاہر کیا تھا بلکہ ان کی گردن بھی تن سے جدا کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ برائی اور بےہیائی کے لئے سلطنت میں کوئی جگہ نہیں ہے اور جو کوئی برائی اور بےہیائی کا مرتب ہوگا اسے سزا دی جائے گی اور سلطان اپنی سلطنت میں کسی شعب دیباس کسی جادوگر اور کسی بےہیائی کی طرف راگب کرنے والے لوگ کبھی بھی جگہ نہیں دیں گے ان کی جگہ جہنم ہی رہے گی